السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ علی عمران کا رکو نمبر بارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن الموکری و تؤمنون باللہ مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے تم نیکی کی تلقین کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہاں خیر امت سے مراد صحابہ اکرام ہیں اور جو لوگ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں وہ لوگ مراد ہیں اب آخری پیغمبر آگئے اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اب حضور کے بعد کوئی پیغمبر اس دنیا میں نہیں آئے گا اب پیغمبروں کا کام کون کریں گے صحابہ اکرام اور وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے کنتم تم یعنی مسلمانوں خیر امت بہترین امت ہو اخرجت جو نکالے گئے ہو بھیجے گئے ہو للناس لوگوں کے لیے تعمرون تم حکم دیتے ہو بالمعروف نیکی کا و تنہونا اور روکتے ہو عن المنکر برے کاموں سے و تؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو و لو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم اگر اہل الكتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا ہے نا منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون ان میں سے کچھ تو مومن ہے مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے اب اہل الكتاب بات نہیں مان رہے ہیں ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں تو اگر یہ ایمان لے آئے تو یہ ان کے لیے اچھا ہے اور نہیں لے کے آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لے کر آتے ہیں اکثر ان میں سے وہ ہیں جو فاسق ہیں یعنی ایمان لے کر نہیں آتے ٹھیک ہے و لو آمن اہمان لے آتے اہل الكتابی اہل کتاب لکانا تو یہ خیرا بہتر ہوتا لہم ان کے لیے ہیں منہم ان میں سے کچھ لوگ مؤمنون ایمان لانے والے ہیں و اکثر ہم اور ان میں سے اکثر فاسقون فاسق ہیں لن یضروکم الا اذا وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے ہے نا و این یقاتلوکم یولوکم الادبار اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے ثم لا یونسرون پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی مدینے میں یہودیوں کا غلبہ تھا ہے نا اور ان کو عیسائیوں کا مشرقین کا ساتھ بھی حاصل تھا ان کا دبدبہ تھا تو جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہے نا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جب ان کو نظر آنے لگی تو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے ہے نا کہ کیسے ہی مسلمانوں کی حکومت گر جائے مسلمانوں کے بیچ پھوٹ پیدا ہو جائے تو کہیں نہ کہیں صحابہ اکرام کو ایک خدشہ رہتا تھا ایک وہ ہوتا ہے نا ایک ڈر رہتا تھا کہ یار یہ لوگ نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے تو اللہ تعالی نے تسلی دی اور فرمایا کہ وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے لَنْ يَزُرُّوكُمْ ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے إِلَّا عَذَا مَگر بہت تھوڑی بہت تکلیف ہے نا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ تم سے قتال کریں گے مالی جی انہوں نے تم سے لڑائی کرنے کا سوچا بھی تو یہ تمہیں ہرا نہیں پائیں گے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے يُوَلُّوكُمُ تو وہ تمہیں پیڑ دکھا کر وہ تمہیں بھاگ جائیں گے ادبار پیڑ دکھا کر ثُمَّ لَا يُنصَرُون پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی ہے نا تو ان کا تو حال ہی خراب ہونے والا ہے ان کی پرواہ مت کرو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو آگے دیکھئے ذُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَذُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَا وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے اب آخری پیغمبر آگئے صحابہ اکرام اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر پر ایمان لے آئے اور بہترین امت بن گئے تو یہودی بھی اور عیسائی بھی مشرقین بھی بہترین امت بن سکتے ہیں یہودی جن کو اللہ تعالی نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا ان کے پاس موقع ہے کہ یہ آخری پیغمبر پر ایمان لا کر بہترین امت بن جائیں لیکن یہ لوگ بہترین امت نہیں بن رہے ہیں تو ان کے اوپر کیا ہوا ان کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اوپر زلط کا ٹھپا لگا دیا یہ زلیل ہوں گے رسوہ ہوں گے کہیں بھی جائیں گے ہاں دو باتیں ہیں یا تو اللہ کا ان کو سہارہ مل جائے اور اللہ کا سہارہ ملے گا نہیں یا پھر دنیا والوں کا سہارہ مل جائے جیسے مدینے میں بھی یہ لوگ سانٹ گارٹ کر کے اپنے ساتھ اور گروپس کو ملا کر مسلمانوں کے خلاف سازشہ رشتے رہتے تھے آج بھی آپ دیکھئے کہ اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اسرائیل کو جو مدد مل رہی ہے امریکہ سے مل رہی ہے اور جو یورپ ممالک سے اس کو جو مدد مل رہی ہے اگر وہ مدد نہ ملے تو یہودیوں کا کیا حال ہونے والا ہے اسرائیلیوں کا کیا حال ہونے والا ہے ان کا حشر ان کا حشر ایسا ہوگا کہ دور دور تک ان کو نام و نشان نہیں ملے گا ان کو لوگوں کا سارا ملا ہوا ہے امریکہ کا سارا یورپ ممالک کا سارا ہے نا جس کی وجہ سے یہ پھل پھول رہے ہیں تو اللہ تعالی نے دیکھو چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا کہ آیا تو ان کے اوپر زلط کا ٹھپا لگا ہوا ہے ہاں اگر اللہ کا ان کو سارا مل جائے وہ ملے گا نہیں یا پھر لوگوں کا سارا مل جائے تو یہ تھوڑے دن کیلئے اچھ لیں گے کودیں گے لیکن آخر کار ان کے اوپر زلط کا ٹھپا لگا ہوا ہے یہ اللہ کا غضب لے کر ہی لوٹیں گے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے محتاجی آپ دیکھ لو کہ یہ دوسروں کے کتنے محتاج ہیں کہ دوسروں کے سارے کے بغیر یہ فلسطین سے لڑا نہیں سکتے ہیں ہے نا چلیے ذریبت ٹھپا لگا دیا گیا ہے علیہم ان لوگوں پر زلط زلط کا ٹھپا اینما سقفو جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں اللہ مگر بحبل اللہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے وحبل من الناس یہ لوگوں کی طرف سے کوئی ذریعہ مل جائے وباؤ اور یہ سب کے سب لوٹے ہیں بغضب من اللہ اللہ کا غضب لے کر وزربت اور مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان کے اوپر مسکنہ محتاجی آگے دیکھیں ذالک بئنہم کانو یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیری حق اور یہ سب کا سب کیوں ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے ہے نا ذالک بما عصو وکانو یعتدون اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حد پھلانگ جایا کرتے تھے ان کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں کی پھر اس کے بعد وہ نعمتیں ساری کی ساری ختم ہو گئی اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے پیغمبروں کی مانتے نہیں تھے اور بعض دفعہ پیغمبروں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے تو انہوں نے حد سے زیادہ لیمٹ کروس کر دی اپنی نافرمانیوں کی تو اللہ تعالی نے ان کو پر یہ سب کچھ دنیا اور آخرت کی تمام رسوائیوں مسلط فرما دی ذالکہ اس کی وجہ یہ ہے بے انہم کہ یہ لوگ کانو سب کے سب یکفرونا نافرمانی کرتے تھے بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کی وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے انبیاء انبیاء کو بغیر حق ناحق ذالکہ اور یہ بیما اس وجہ سے بھی ہے کہ عصو کہ انہوں نے نافرمانی کی وَقَانُو اور یہ سب کے سب یا تدون ساری حدے پھلانگ جایا کرتے تھے لَيْسُو سَوَاءَ لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں سارے کے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں اوپر آیا تھا کہ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو فاسق ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَيْسُو سَوَاءَ کے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتُلُونَ آیاتِ اللَّهِ آنَا اللَّهِ لِوَهُمْ يَسْجُدُونَ اہلِ کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں جو رات کے وقت میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو سجدہِ ریز ہوتے ہیں جو سجدہ بھی کرتے ہیں لَيْسُو یہ سب کے سب نہیں ہیں سواء برابر مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے امتن کچھ لوگ وہ بھی ہیں قائمہ جو رات میں قیام کرتے ہیں یا تلونہ تلاوت کرتے ہیں آیاتِ اللَّهِ 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 کی آیتوں کی آنَا اللَّهِ لِوَهُمْ يَسْجُدُونَ اور یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُوْكَرِ اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں ہے نا وَأُلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے بھئی اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس انتظار میں تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور ہم ان کی اطاعت کریں گے تو جب آخری پیغمبر آگئے تو وہ ایمان لے آئے اور اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان لاکر انہوں نے اپنی عبادتیں شروع کر دی سارے غلط کاموں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرمارا یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں وہ ایمان وہ ایمان رکھتے ہیں باللہ ہی اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اور آخرت کے دن پر وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف اچھی باتوں کا وَيَنْحَوْنَ اور روکتے ہیں عن المنکر بری باتوں سے وَيُسَارِعُونَ اور جلدی کرتے ہیں فِي الْخَيْرَات نیک کاموں میں وَأُولَائِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں من السالحین جو نیک لوگوں میں سے ہیں آگے دیکھیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور اللہ پریزگاروں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وَمَا يَفْعَلُوا اور جو کچھ وہ کام کرتے ہیں من خیر نیک کاموں فَلَنْ يُكْفَرُوا تو ان کو ان کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی اللہ بڑا قدردان ہے کوئی بھی جو اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ان کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھے گا وَاللَّهُ اور اللہ علیم جانتا ہے بالمتقیم متقی لوگوں کو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تُغْنِي عَنْهُمْ أَنْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئَا اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد وَأُلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ دوسخی لوگ ہیں اسی میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے نا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے انہ اللہ دینہ وہ لوگ کفر و جنہوں نے کفر اختیار کر لیا لَن تُغْنِيَا کام ہرگز نہیں آئے گا عنہم ان کے اموالهم ان کا مال وَلَا أَوْلَادُمْ وَنَا أَوْلَادُ مِنَ اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں شیعہ کچھ بھی وَأُلَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو جہنمی ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سمجھا رہی ہے آگے دیکھیں اچھا اب یہ جو اہلِ کتاب ہیں اور جو کفار لوگ ہیں یہ بھی تو دنیا میں اچھا اچھے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ کفر پر جمعے رہتے ہیں لیکن اچھا اچھے کام تو کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا آگے دیکھیں جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ لوگ جو دنیا میں اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے اچھے کام آخرت میں کام نہیں آئیں گے جو کفر کی ایک خطرناک گناہ ہے جو کفر وہ سارے ان کے اچھے کاموں کو ختم کر دے گا اور بعض حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کفار جو نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک کام اور اچھے کاموں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے لیکن جیسے ماں لیجیے پانچ پیپر ہونا ہے تو کوئی جو ہے نا ہندی کے پیپر میں انگلیش کا پیپر انگلیش لکھ کے آ جائے ہے نا یعنی کوئی جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کی جگہ دوسرے سبجیکٹ کا خوب اچھا اچھا لکھ کے آئے تو وہ فیل ہو جائے گا اسی طرح سے پانچ پیپر ہونا ہے کوئی چار میں پرزینٹ رہے اور ایک میں غائب ہو جائے تو وہ بھی فیل ہو جائے گا موٹا موٹا یہ سمجھو کہ ایک بنائے آپ نے اور زیرو اس کے رائٹ سائیڈ میں لگائے تو وہ سارے زیرو قابل قبول ہوں گے ایک کے بعد زیرو لگاؤ گے دس بن جائے گا سو بن جائے گا ایک ہزار بن جائے گا دس ہزار بن جائے گا لاک بن جائے گا لیکن یہی زیرو آپ لیفٹ سائیڈ پر لگانا شروع کر دو تو ایک ہزار زیرو آپ لگا دو لیکن یہ غلط ہے اسی طرح سے کفر کا مسئلہ ہے کہ کفر کے ساتھ جو نیک کام کیے جاتے ہیں کھیتی لگائی محنت کی اچانک سے سردی پڑی اور پالا پڑا ہے نا تیز ہوا چلی اور ساری اس کی کھیتی بڑی خراب ہو جائے بلکل اسی طرح سے ایسا ہے کہ کفر جو انہوں نے اپنا لیا اور ایمان کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور وہ کفر ایسی نحوست ہے کہ وہ سارے اچھے کاموں کو کھا جاتا ہے مسئلو اس کی مثال ینفقون جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں فی حاضل حیات الدنیا جیسے کہ ہوا فی حاصرن کہ اس میں پالا ہو اسابت اور وہ پہنچ جائے حرس کھیتی میں قومن ایک ایسی قوم کی ظلم جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے اوپر فالکت پھر وہ اس کو حلا کر دے وما ظلمہم اللہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن انفسہم بلکہ انہوں نے خود یظلمون ظلم کیا ہے اور وہ ظلم کیا ہے کہ انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا کفر پر ہی جمع رہے ایمان والوں اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناو یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی قصر کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتے ہے نا اس کا مطلب کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرچ کے قبیل آباد تھے زمانہ دراز سے یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستی نباتے رہے مگر یہودیوں کا حال یہ تھا کہ ظاہر میں تو وہ یہ دوستانہ دوستانہ پند دکھاتے تھے کہ ہم تمہارے بہت قریبی دوست ہیں ہے نا اور ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے ہیں لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسلمان ان کی دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات اور مسلمانوں کے راست کی باتیں بتا دیا کرتے تھے تو اس آیت میں یہ خاص حکم نازل ہوا کہ خاص طور پر جنگ کی حالت میں جنگ کی حالت میں تم ان اہل کتاب کو اپنا رازدار مت بناو اپنا دلی دوست مت بناو کیونکہ اگر تم جنگ کی حالت میں یا یہ تمہارے خلاف دشمنیاں کر رہے ہیں تمہارے خلاف سازشے کر رہے ہیں تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت سمجھو ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ دوستانہ پن ظاہر کر رہا ہو لیکن اصل میں وہ تمہارا دشمن ہو اسی لئے اپنے راز کسی کے ساتھ ظاہر مت کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیتیں نازل فرمائیں جب یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے دوست بن کر دکھاتے تھے اور مسلمان جو ہے نا ان پر بھروسہ کر لیتے تھے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذو لا تتخذو تم مت بناو بتانتم من دونکم بتانتم ہے نا رازدار نہ بناو من دونکم اپنے سے باہر کے شخص کو لا یعلونکم وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے خبالہ تمہاری بدخواہی میں یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ہے نا لا یعلونکم یہ تمہیں نقصان پہنچائے بغیر نہیں رکیں گے وَدُّو اور وہ یہ سب کے سب چاہتے ہیں مَعَنِ تُمْ تُمْ تَقْلِیفُ اُٹھاؤ ہے نا قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ بغض ان کے موں سے ظاہر ہو چکا ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ اور جو کچھ دشمنین کے سینے میں چھپی ہوئی ہے وہ کہیں زیادہ ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ اَكُونَ تُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے یہ تمام کی تمام پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں بشرتے کہ تم سمجھ سے کام لو اللہ تعالیٰ اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو تمام مسلمانوں کو الارٹ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پتے کی باتیں ہم نے تمہیں بتا دی ہیں پیغمبر کو وہی بیچ کر اس لئے اب تم سمجھ سے کام لو وَدُّو اور یہ سب کے سب چاہتے ہیں مَا کے جو کچھ تکلیف ہے تم تمہیں پہنچے قَدْ بَدَتِ الْتَحْقِيقِ بَدَتِ الْبَغْضَى جو عداوت ہے دشمنی ہے وہ ظاہر ہو گئی مِنْ اَفْوَاحِمْ ان کے موہوں سے وَمَا تُقْفِي اور جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں صدوروہم اپنے سینوں میں یعنی جو کچھ ان کے سینوں میں ہے اکبر وہ اور بھی بہت خطرناک ہے قَدْ بَيَّنَّا تحقیق کے ہم نے ظاہر کر دیا لَكُمْ تُمْهَرَيْنَا اَایَات اپنی نشانیا اِنْكُمْ تُمْ تَعْقِلُون اگر تم سمجھ سے کام لو آگے دیکھئے دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں اچھا وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْعَزُ عَلَيْكُمُ الْأَنَا مِنَا مِنَا الْغَيِّزِ اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے ان کی حالت یہ ہے اسی لئے ان پر بروسہ مت کرو قُلْ مُوتُوْ بِغَيْزِكُمْ ہے نا ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مر رہے ہو اپنے غصے میں خود مر جاؤ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کلیر کر دیا کہہ دیکھو تم تو دل سے محبت کر رہے ہو تم تمام آسمانی کتابہ پر ایمان لاتے ہو تم تمام پیغمبر پر ایمان لاتے ہو کیونکہ مسلمان جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے توریت کو بھی مانتا ہے زبور کو بھی مانتا ہے جتنی بھی آسمانی کتابیں سب کو مانتا ہے ہے نا لیکن عیسائی ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے یہودی ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے آخری پیغمبر کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اسی کو بہن فرما رہا ہے ہا انتم دیکھو تم تو ایسے ہو اولائی تم سب کے سب تحبونہم کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ لیکن یہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ اور تم ایمان لاتے ہو بِالْكِتَابِكُلِّ تمام آسمانی کتابوں پر وَإِذَا اور جَبْ لَقُوْكُمْ وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لے کر آگئے یعنی ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوگئے وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں عَزُّو تو کارتے ہیں عَلَيْكُمْ تمہارے تم پر غصے کی وجہ سے اَنَا مِلَا اپنی انگلیوں کو من الغیز غصے کی وجہ سے قُلْ آف فرما دیجئے مُوتُو تم مر جاؤ بِغَيْزِكُمْ اپنے غصے میں اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ عَلِيم جانتا ہے بِذَاتِ صُدُور سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اِمْ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے ہے نا وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے ان کی حالت یہ ہے وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَزُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا اور اگر تم سبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہیں اسی لئے سبر سے کام لو تقوی سے کام لو اللہ تعالیٰ کس کی دو کاموں کا حکم دے رہا ہے سبر اور تقوی تقوی یعنی اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو تو پتہ یہ چلا کہ سبر سمجھداری سے کام لینا اور سبر کرنا تقوی اللہ سے تعلق مضبوط کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ تَمْسَسْكُمْ اگر تم کو پہنچتی ہے حَسَنَةٌ کوئی بھلائی تَسُوہُمْ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے وَإِنْ تُسِبُكُمْ اور اگر تمہیں پہنچتی ہے سیئیتن کوئی تکلیف يَفْرَحُوا بِهَا تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں وَإِنْ تَصْبِرُوا اور اگر تم سبر کرو وَتَتَّقُوْرْ تَقْوَى اختیار کرو لَا يَزُرُّكُمْ تو یہ تم کو نہیں نقصان پہنچا سکتی قَیدُهُمْ ان کی چالیں ہے نا کچھ بھی شئیعہ کچھ بھی اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بِمَا اس چیز کو یعملونہ جو یہ کرتے ہیں محیط سب اللہ کی حاتے میں سب اللہ کو پتا ہے تو مجھے امید ہے آج کا رکو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اس کلپ کو شیئر کریں دوسرے تک پہنچائیں اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو کومنٹ کیا کریں انشاءاللہ میں کومنٹ کے جواب دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ